فیرون کی ممی کا بارک بینی سے معاینہ کرنے والا سینسدان پکار اٹھا اللہ سچا ہے قرآن سچا ہے اور اللہ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا ہے اٹارہ سو اکنمے سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدای کا دعویٰ کرنے والے فیرونوں کی لاشوں کا کیا ہوا تھا یا ان کی باقیات کہا ہے یا کہی ہے بھی یا نہیں الہامی کتاب و تورات بائبل اور قرآن پاک میں اس واقعہ کا ذکر تفصیل سے ملتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بین اسرائیل کا قوم کا پیچھا کرتا ہوا فیرون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دی دیا تھا اس کے بعد اس کا کیا ہوا تھا اس بارے میں بائبل اور تورات خاموش ہے لیکن قرآن پاک میں اس کے انجام کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب بات کہی گئی تھی جس کی کسی کو سمجھ نہیں تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے خود مسلمان بھی اس بات کو پڑھ کر آگے گزر جایا کرتے یہ سمجھے بغیر کہ اس بات کا اشارہ کس جانب ہے سورہ یونس میں فیرون کے مرنے کے بعد اس کا انجام کچھ اس طرح فرمایا گیا تھا پس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لئے عبرت بن جائے سورہ یونس آیات نمبر بہن میں یہ واقعہ آج سے ساڑھے تین ہزار سال پہلے پیش آیا تھا فیرون کے ڈھوپ کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پینک دیا جبکہ باقی لشکر کا کوئی ناموں نے شان نہ ملا مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا فیرون کی لاش کو محل پہنچایا گیا درباروں نے مسالے لگا کر اسے پوری شان اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر لیا ہنود کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی فیرون کیونکہ سمندر میں ڈھوپ کر مراتا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمعی رہ گئی تھی مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنی دی اور اسے اسی طرح ہنود کر دیا وقت گزرتا رہا زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چپ گیا حتیٰ کہ فیرونوں کی ہنود شدہ لاشی بھی زمین کی تہہوں میں چپ گئی ان کے نام صرف کتاب و ان کی تعمیرات لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے اس واقعے کے دو ہزار سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فیرونوں کی قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے اور اسی سلسلے میں اس فیرون کا جسم محفوظ کرنے کی بابت آیات بھی نازل ہوئی تھی جس کی سچائی پر سب اہلی ایمان کا متفقہ یقین تو تھا لیکن وہ سمجھنے سے قاسر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کام محفوظ کی گئی ہے اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا اٹارہ سو اکتر میں مصر کے ایک شہر الغورنیا سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چھوڑ احمد عبد الرسول کو فیرونوں کی ہنوچشدہ لاشوں کی طرف جانے والے خوبیہ راستے تک رسائی مل گئی احمد عبد الرسول نوادرات چوری کر کے بھیچا کرتا تھا ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب تبیسہ کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتا چلا وہاں وہ نوادرات کی چوری کے لیے جگہ کود رہا تھا کہ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا وہ جس جگہ کو کود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کودائی کی گی اٹارہ سو اکنمے کو دوسری ممیوں کے ساتھ اسی غرق ہونے والے فیرونوں کی لاش بھی مل گی اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئی جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فیرون والی ممی پر جمی نمکیات کی تہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فیرون ہے جیسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بترین انجام سے ہم کنار کیا تھا یہ بہت بڑا واقعہ تھا اس کی تصدیق کے لیے دنیا بر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سنجدان مصر کی طرف امٹ پڑے فیرون والی ممی پر جمی نمکیات کی تصدیق ڈاگر مورس بکائی نے کی تھی مائکروسکوپک ٹیسٹو کے ذریعے ممی کے تمام آزاکہ بارگبینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہے اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنی کی وجہ بتائی گی ڈاگر مورس نے آیات کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا اللہ سچا ہے بے شک قرآن سچا ہے بے شک اور اللہ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا ہے بے شک کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گیا موسیقی موسیقی